اسلام علیکم ہم نے جو لیسن مسنوی سیارہ پڑھا ہے نا اس کی ورکشیٹ 47 آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے کرنی ہے آپ اپنی بک میں یہ پڑھ سکتے ہیں پیج نمبر 92 اور 93 اس پر ہے یہ یہ پیرگراف دیا گیا ہے کم لوگ جانتے ہیں کہ مسنوی سیارہ کسے کہتے ہیں سے لے کر آخر میں اپنا کام شروع کرتی ہے تک یہ پورا پہلے ریڈ کر لیجئے اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے درج بالا اقتباس کو غور سے پڑھی اور پوچھے گئے سوالوں کے مناسب جواب دیجئے پہلے میں یہ سارے سوال پڑھ لیتی ہوں مسنوی سیارہ کس طرح بنا ہوا ہوتا ہے مسنوی سیارے کو کن اصولوں کی روشنی میں بنایا جاتا ہے مسنوی سیارے کو کس کی مدد سے خلا میں بھیجا جاتا ہے مسنوی سیارے کو خلا میں بھیجنے کے لیے کتنی منزلہ راکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور آگے یہ جملے وغیرہ ہیں چلیں ہم ان کے جواب بتا دیتے ہیں آپ کو کیسے کرنے ہیں سب سے پہلے سوال کا جواب لکھئے مسنوی سیارہ دھات کا بنا ہوا ایک طرح کا دو یا تین منزلہ مکان ہوتا ہے اس میں مختلف کامکلے سائنسی آلات لگائے جاتے ہیں دوسرا سوال جو ہے مسنوی سیارے کو کن اصولوں کی روشنی میں بنایا جاتا ہے اس کا جواب یہ لکھا جائے گا ہے مسنوی سیارے کو بڑی اجادوں میں ایک اہم اجاد مانا جاتا ہے اسے زمین کی قوت کشش کے اصولوں کی روشنی میں بنایا گیا ہے مسنوی سیارے کو کس کی مدد سے خلا میں بھیجا جاتا ہے مسنوی سیارے کو راکٹ کی مدد سے خلا میں بھیجا جاتا ہے راکٹ آتش بازی کی ہوائی جیسا ہوتا ہے اور اسی طرح کام بھی کرتا ہے مسنوی سیارے کو خلا میں بھیجنے کے لیے دو یا تین منزلہ راکٹ استعمال کیے جاتے ہیں اس میں مسلوی سیارے کو خلا میں بھیجنے کے لئے کتنی منزلہ راکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے مسلوی سیارے کو خلا میں بھیجنے کے لئے دو یا تین منزلہ راکٹ استعمال کیے جاتے ہیں جب پہلی منزل کا ایندن ختم ہو جاتا ہے تو وہ کٹ کر گر جاتی ہے اور دوسری منزل اپنا کام شروع کر دیتی ہے سوال نمبر پانچ درجل الفاظ کو اپنی جملوں میں استعمال کیجئے آلات آلات جو ہے وہ آلہ کی جمع ہے اس کا جملہ یہ بنایا جا سکتا ہے اپنے آلات کو وہی اچھی طرح استعمال کر سکتا ہے جس نے ان کے بارے میں سیکھ لیا ہو کشش زمین کشش زمین کے بارے میں سب سے پہلے نیوٹن نے پتہ لگایا توانائی غزہ ہمیں حرارت و توانائی مہیا کرتی ہے مرکز دہلی اچھی پڑھائی کے لئے خاص مرکز کی حیثیت رکھتی ہے راکٹ مسنوی سیارہ راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا جاتا ہے آپ کو یہ بفشیت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی جلدی اپنا کام کمپلیٹ کریے کیونکہ اب اگزیم آنے والے ہیں اور ہم آپ کو آپ کا کام بھیجتے رہیں گے اس کے لئے آپ سب سے پہلے ہمارے چینل اردو سفر کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ